موسیقی اور ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس کے بارے میں یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے سلیبی جنگوں کے اختتام کے بعد جب پوپ کو ان کی اصلیت کا اندازہ ہوا اور دوسری طرف پورا یورپ ان کا مقروض ہو چکا تھا پھر پوپ نے ان کے خلاف فتوہ جاری کیا ان کو بدتی اور مرتد قرار دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ پورا یورپ جہاں کہیں بھی ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس ملتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو زندہ جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے یعنی یورپ نے آسان حل ان کا قرض ادا کرنے کا یہ نکالا کہ جو قرض دینے والا تھا اسی کو ہی قتل کر دیا یہ بھی تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورا یورپ ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس سے اتنا معنوس ہو چکا تھا ان کی جنگوں اور ان کے قرض کی وجہ سے کہ جب ان کی پرسیکیوشن کی گئی اور رات و رات پورے یورپ سے ان کا صفایہ کیا گیا تو کئی سو سال تک ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس کا ہی نظر نہیں آئے اور پھر جب دوبارہ دنیا کے سامنے آئے اس وقت یہ بینک آف انگلنڈ، فیڈرل ریزرف اور آج کے جدید بینکنگ سسٹم اور خفیہ تحریک فری میسنری کے روپ میں تھے جو آج دنیا پر قبضہ کر کر اسرائیل کی ریاست میں بنیاد بنا کر ٹیمپل آف سالمن کو دوبارہ قائم کر کر مشرقی وسطہ میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتی ہیں وہی خواہشات جو پہلی دوسری تیسری اور چوتی سلیبی جنگوں میں انہوں نے سلیبی دنیا کو استعمال کر کر مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی اس تمام تاریخی پسمنظر کے بعد آئیے اب ان چند بڑی بڑی جنگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑی جنگیں تو آپ نے سیکڑوں کی تعداد میں لڑی لیکن وہ جنگیں کہ جو ٹیکٹیکل اور سٹیٹیجک لیول سے بہت زیادہ اہم ہیں ہم ان پر بات کریں گے سلطان کی جنگی تھی حکمت عملی بیت المقدس شریف کو فتح کرنے سے پہلے یہ تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے قلوں کو فتح کر دیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے جو بیت المقدس شریف کے اندر سلیبیوں کو پہنچ رہی تھی اس کے لیے سلطان نے ایک انتہائی تیز چھاپا مار مہم پورے فلسطین کے علاقے میں جاری رکھی ہوئی تھی اور وہ ہر اس بات پر نگاہ رکھتے تھے کہ جہاں سلیبی کوئی نیا قلعہ بنانے کی کوشش کریں کہ سلطان کی سپلائی لائن کو کٹا جا سکے بیت المقدس شریف سے تقریبا پچاس کلومیٹر شمال میں جیکبز فورڈ کے مقام پر ایک جگہ سٹیٹیجیکلی بہت اہم تھی کہ جہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا جو بیت المقدس شریف کو دفاع کرتا تھا اور دمشق کی طرف بھی پیش قدمی کرنے میں آسانی رہتی دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا لہذا جیکب فورڈ پہ جب سلیبیوں نے قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آگئے جیکب فورڈ کے قلعے میں تقریبا پندرہ سو کے قریب نائٹس میسنز اور وہ تمام انجنئرز جو اس قلعے کی تعمیر پہ متین تھے مصروف کار تھے سلطان نے جب پیش قدمی شروع کی قلعے کی طرف تو ساتھ ساتھ عیسائی فوجوں نے بھی دوسرے علاقوں سے اس قلعے کے حفاظت کے لیے اپنی پیش قدمی کی اب ایک ریس تھی جو قلعے پر پہلے پہنچ جاتا وہ اس کو فتح کر لیتا کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا سلطان سلیبی فوج سے پہلے پہنچے اور چھے دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا گیا سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کوئے میں پھیک دی گئیں جیکب فورڈ کے قلعے کے فتح کے بعد اب شمال سے بیت المقدس شریف کے لیے سلطان کی پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا لیکن سلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مسلسل انداد اور کمک پہنچ رہی تھی 1180 میں سلطان نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ کیا اور اب پہلی مرتبہ سلیبی کو یہ احساس ہوا کہ سمندر کے راستے بھی ان کو سلطان کے خلاف اپنی جنگ لڑنی پڑے گی لیکن ابھی بھی حتمی طور پر سلیبیوں کو شکست نہیں ہوئی تھی سلطان یہ چاہتے تھے کہ سلیبی فوج کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور کھلے میدان میں ان کو بری طرح شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے اور وہ سب سے بڑی جنگ ہے جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارہ تبدیل ہو گیا 1887 میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ حتین کے نام نصیات کرتی ہے یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کن طور پر سلیبی لشکر کو کچل دیا گیا اور تمام بڑے بڑے سلیبی بادشاہ سلطان کے قبضے میں آ گئے اور بیت المقدس شریف کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا یہی وہ آرنٹ تھا جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھائی تھی اور یہی وہ جنگ حتین تھی جس کے بعد سلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوتی ہے اور یہ آرنٹ سلطان کے قبضے میں آ جاتا ہے ہتین کی لڑائی سلیبی جنگوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور سلیبیوں کے لیے بدترین شکست کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی سلیبی ذہن اور فکر ہتین کی شکست اور ذلت کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی اور یہ جنگ سلطان کے ملٹری جینئس ہونے کی ایک شاندار مثال ہے ہتین کی جنگ بیت المقدس کی فتح اور اس کے بعد آنے والے واقعات پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے موسیقی 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 موسیقی